بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فلیوری فوڈ آج اپنے کچن میں میں بنا رہی ہوں کافی بینز کوکیز بہت اس کی آسان سی ریسپی ہے اس کے انگیلئرز جو ہے وہ گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں تو چلیں اس کے سب سے پہلے میں آپ کو انگیلئرز بتاتی ہوں اس کے لئے چاہیے ہے ایک کپ میدہ ہاف کپ ٹی سی بی چینی ہاف ٹی بل سپون کافی پنچ او سالٹ ون ٹی بل سپون پانی ایک انڈے کی زردی چاہیے ہمیں اور ٹو ٹی بل سپون کوکو پاوڈر ون بھائی ثری کپ چاہیے ہے بیٹر اور ٹو ٹی بل سپون جو ہے یہ ہے کورن فلان تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سٹیپ میں جو ہے کافی کو ڈیزول کرنا ہے اس کے لئے میں نے لی تھی ہاف ٹی بل سپون کافی اور ون ٹی بل سپون یہ گرم پانی ہے یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تاکہ کافی کو اس میں ڈیزول کر لیں اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں کافی کا مکسچر ریڈی ہو گیا اس کو میں کر لیے ہوں سائٹ پر نیکسٹ ایک میں نے باؤل لے لیا اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہ بٹر ون بائی ثری کپ میں نے بٹر لیا ہے ساتھ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ چینی اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو اس کا ٹیکسچر ہے وہ کریمی ہو جائے اور یہ ساری چینی اور مکھن جو ہے وہ بالکل اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں انڈے کی زردی اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ جو کافی کا ہم نے سیرپ تیار کیا تھا یہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو بھی اچھے سے اس کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں بیٹر ہمارا بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں میدہ میدہ کو ہم چھان کے ڈالیں گے ایک کپ میں نے لیا تھا میدہ ساتھ ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں 2 ڈیبل سپون کان فلاور 2 ڈیبل سپون کوکو پاودر اور پنچ آف سالٹ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ان سائے چیزوں کو ہم اس کے اندر چھان کے ڈالیں گے اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے اس کے سمودھ سی ڈو بنا لیں گے اور جب سمودھ سی ڈو بن جائے گی تو اس کو ہم رکھیں گے پریج میں تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے کوکس کی دو ہمجھے زیادہ ہار لگ رہی تھی اس کے اندر میں دو چمر انڈے کی سفیدی بھی آٹ کر رہی ہوں تاکہ اس کی بائنڈنگ اچھے سے ہو سکے اس کو اب اچھے سے مکس کر لیتے ہیں آلماسٹ یہ مکس ہو گیا ہوئے بس اس کی ہم نے تھوڑی سی اس کی اور بائنڈنگ کرنی ہے میں نے ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیا اب یہ دیکھیں اس کی بائنڈنگ بہت اچھی ہو گئی ہے اس کو اب میں رکھ رہی ہوں فریج میں سیٹ ہونے کے لیے بیٹر جو ہے وہ بلکل سیٹ ہو گیا ہے اب اس کی میں کوکس بناوں گی تو ہم اس کی ایک اماؤنٹ لیتے چاہتے ہیں اور اس کو جو ہے اوول شیف دینی ہے یہ دیکھیں اس کی اوول شیف دیتے جانا ہے اور میں اس کو رکھیں ہوں ٹریر پر اور باقی بھی میں اس طرح بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں آپ نائس کی مدد سے یا تکپک کی مدد سے آپ اس کی سینٹر میں اس طرح لائنز لگائیں گے جس سے یہ بینز کا فیکٹ دے گا جیسے بینز کی شیپ ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے یہ سارے کوکس کو کرتے جانا ہے دیکھیں کتنی زبدر سی کافی بینز کی شیپ آگئی ہے اب اس کو میں پتیلے میں بیک کر رہی ہوں پتیلے کو میں نے جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا دس منٹ میں نے اس کو میڈیم ہائی فلم پر گرم کیا ہے اور تقریباً یہ پندہ منٹ لے گا اس میں بیک ہونے کے لیے اور اگر آپ کے پاس اوون ہے پتیلے کے نیچے میں نے سیمپل سی ایک پلیٹ ٹکھی بیا ہے اور اس کو دس منٹ کے لیے میں نے پری ہیٹ کیا ہے اور اب اس کو میں کور کر رہی ہوں پندہ منٹ کے لیے اور پندہ منٹ کے بعد میں آپ کو اس کو دکھاتے ہوں اس کو میڈیم لو فلم پر جو ہے وہ بیک کریں گے کافی بینز کوکنگز آر ریڈی اور اب میں آپ کو یہ سیف کر کے دکھاتی ہوں آپ بھی کافی بینز کوکنگز کی جو ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریں بہت مزے کے بنتے ہیں اور اگر ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تیک کیئر اللہ حافظ